اسلام ناظرین قط لمبا کرنے کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ان وجہ سے قط چھوٹا رہ جاتا ہے اور ایسے تین کونسی ٹپس ہیں جس سے آپ اپنے قط میں اضافہ کر سکتے ہیں سب سے ہم وجہ جنریکل ہے اگر آپ کے والدین کا قط لمبا ہوگا تو اولاد کا قط بھی لمبا ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر والدین کا قط چھوٹا ہو تو اولاد کا قط آگے لمبا ہو قط 20 سے 25 سال تک پڑھا سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ 18 سال سے پہلے آپ کے بچوں کو قط بڑھ جائے تو اس کی کچھ ٹپس ہیں آپ کو بتاتا ہوں وہ آپ فالو کریں پہلی ٹپ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جسم میں ہڈی کی خاصیت یہ ہے کہ اس پر زور پڑے گا تو وہ بڑھے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اتنے بچوں کو ہر وہ ایکسرسائز کروائیے جس سے ان کی ہڈیوں پر زور پڑے سب سے بہتر ورزش سکپنگ ہے یعنی کہ رسی ٹاپنا یہ ایک سب سے بیسٹ ایکسرسائز ہے جیسے آپ کی فل بانڈی سٹریچ ہوتی ہے سویمنگ ایک اچھی ورزش ہے اس کے علاوہ باسکٹ بول ایک بہتری ورزش ہے ایون تمام وہ کھیل ہاکی، باسکٹ بول، کرکیٹ جس کے اندر آپ کو بھاگنا پڑتا ہے آپ کی ہڈیوں پر زور پڑتا ہے ایک تو یہ آپ یاد رکھیں نمبر دو یہ ہے کہ اپنے بچوں کی پروٹین ڈائٹ اچھی کریں پروٹین ڈائٹ میں جیسے انڈے، گوشت، ڈالے، دودھ ہو گیا یہ چیزیں اپنے بچوں کو لازمی دیں نمبر تین، نیند صحیح طرح پوری ہونے لازمی ہے کیونکہ نیند پوری کرنے سے بھی قد لمحہ ہوتا ہے ستے وقت بہت سے ہارمونز جسم سے نکل رہے ہوتے ہیں بچوں کو جو زیادہ تر رات دیر تک جاگنے کی عدد ہوتی ہے یہ اینکی ختم کروائیں اور بچوں کو آٹھ نو گھنٹے کی نیند لازمی کروائیں پٹھوں کو سٹریچ کرنے والی ورزش زیادہ کریں جو کوئی ہڈیوں کی گھروت کیلئے لازمی ہے اگر کچھ لوگوں میں ہارمونز گھروت کی کمی ہے تب بھی قد چھوٹا رہ جاتا ہے اس کے علاوہ تہیر ہے اس کی کمی بھی ایک اس کی اہم وجہ ہے کچھ لوگ اپنے بچوں کو گھروت ہارمونز کی انجشن لگواتے ہیں وہ بہت خطرناک ہیں اس سے بچوں کی جسم کی ہڈی چوڑی ہو جاتی ہے لیکن لمبی نہیں ہوتی ناظرین ہاری نیچل ہائٹ گروت ٹریٹمنٹ سے آپ اپنے بچوں کے قدمے چار سے چھین تک اضافہ کر سکتے ہیں وہ بھی بغیر کسی سائی فیکٹ کے اس کورس کو مانگوانے کے لیے اس کی پر دیگے نمبر پر رابطہ کریں